بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عدیل وڑائج پاکستان تحریک انصاف پارٹی فنڈنگ کیس میں بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اہم فیصلہ آ گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ کتنا قانونی طور پر خطرناک ہو سکتا ہے کیا خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے عمران خان صاحب کے لیے یہ کتنا پریشان کن ہے اس پہ بات کریں گے دوہزار چودہ میں یہ پاکستان تحریک انصاف پارٹی فنڈنگ کیس اکبر ایس بابر الیکشن کمیشنہ پاکستان میں لے کر رہے ہیں اور انہوں نے الزام لگایا کہ پی ٹی آئی نے مبینہ طور پر ممنوع ذرائع سے بلکہ انہوں نے کہا کہ فورن فنڈنگ لی ہے انہوں نے کہا کہ غیر ملکیوں سے فنڈنگ لی ہے تو اس کے خلاف کاروائی کا انہوں نے مطالبہ کیا اب کوئی پارٹی غیر ملکی فنڈنگ لے اسے ڈیکلیئر کر دیا جائے تو اس کے تو بڑے خطرناک کانسیکوینسز ہیں قانون میں تو یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی پارٹی فورن فنڈڈ پارٹی قرار دے دی جائے تو وہ ڈیزولو ہو جاتی ہے پھر قانون کے تاعت اس کے عراقین جو ہیں وہ نااہل ہو جاتے ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ معاملہ کہاں تک جائے گا اس میں حنیف عباسی کیس کا ایک پیراگراف جو ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے جو واضح کر دے گا جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ سارا معاملہ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کس حد تک کارروائی ہو سکتی ہے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ایک فورن فنڈڈ پارٹی ہے یا ممنوع ذرائع سے اس نے کوئی فنڈز لیے ہیں تو سکروٹنی کمیٹی بنائی گئی تھی دو ہزار اٹھارہ میں دو ہزار چودہ میں یہ کیس آیا تھا الیکشن کمیشنہ پاکستان میں اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف نے اسے مختلف فورمز پر چیلنج بھی کیا الیکشن کمیشنہ پاکستان کی جرسڈکشن پر سوالات اٹھائے اس کے الیکشن کمیشنہ پاکستان کے دائرہ کار میں نہ آنے سے متعلق اس کو کئی برس تک یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کوٹس میں دیگر فورمز پر چلتا رہا تو اس میں دو ہزار سترہ میں بلاخر یہ قرار پایا ہنیف عباسی کیس میں کہ یہ معاملہ الیکشن کمیشنہ پاکستان نے سننا ہے لیکن ہنیف عباسی کیس میں پی ٹی اے پارٹی فنڈنگ سے متعلق جو تین پیراگرافز ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں اور ان میں سے جو دو ہیں وہ اصل صورتحال جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک جا سکتا ہے تو اکبر اسبابر جو ہے انہوں نے الزام یہ لگایا ہے یعنی ایک تو انہوں نے جنرل قسم کا ایک الزام لگایا کہ اس نے غیر ملکی فنڈنگ لی ہے فارن فنڈنگ جو ہے وہ لی ہے لیکن جب سکروٹنی کمیٹی اپریل دوہزار اٹھارہ میں بنی اس سکروٹنی کمیٹی نے سٹیٹ بینک آف پاکستان کو خط لکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کتنے بینک آکاؤنٹس جو ہیں سٹیٹ بینک کے ریکارڈ میں ہیں پھر وہ ریکارڈ آیا پھر یہ انکشاف ہوا کہ کچھ ایسے بینک آکاؤنٹس ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نے ڈیکلیئر نہیں کیے اکبر اسبابر کے مطابق سولہ بینک آکاؤنٹس ہیں جو مبینہ طور پر انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کیے لیکن پاکستان تحریک انصاف اس میں ہی کہتی ہے کہ یہ مقامی سطح پر کھلوائے ہوئے وہ اکاؤنٹ ہیں جو ڈیکلیئر کرنے نیشنل لیول پر منڈیٹری نہیں تھے جو فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے استعمال ہونے والے اکاؤنٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم نے ڈیکلیئر کیے ہیں اور اخراجات کرنے والے بھی لیکن یہ مقامی سطح پر جو ہیں وہ کھلوائے گئے تھے تو اکبر اسبابر یہ کہتے ہیں کہ دو شریعت دو عرب روپے کی ایسی اس میں فنڈنگ ہے جو کہ غیر قانونی ہے اب غیر قانونی جو ہے وہ اس کی بھی تشریح ہو تو یہ بڑا طویل معاملہ ہے کہ یہ غیر قانونی سے کیا مراد ہے کیونکہ اگر فنڈنگ ٹھیک ہے لیکن اکاؤنٹ ڈیکلیئر نہیں کیا تو قانون کے تحت یہ بھی غیر قانونی ہے لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں لیکن اگر فنڈنگ جو ہے وہ صرف دس ڈالر کی ہی کیوں نہ ہو اگر وہ ممنوع ذرائع سے لی ہے تو اس کے جو امپیکٹ ہے اس کا وہ کچھ اور ہے پھر فورن فنڈنگ جو ہے یہ کیا معاملہ ہے اچھا یہ بھی میں بتا دوں کہ فورن فنڈنگ اور ممنوع ذرائع سے فنڈنگ اس میں فرق ہے یہ فرق آپ کو ابھی آگے جا کے معلوم ہو جائے گا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ فورن فنڈڈ پارٹی فورن فنڈنگ کا جو امپیکٹ ہے لفظ کا یہ ہے ہی کچھ اور اور حنیف عباسی کیس میں یہ چیز واضح کر دی گئی ہے سکروٹنی کمیٹی نے جو اپنی رپورٹ ہے وہ دوہزار اٹھارہ میں اس کو ایک مہینے کا منڈیٹ دیا گیا تھا کہ اس نے ایک مہینے میں دوہزار نو سے دوہزار تیرہ تک کی جو فائننشل سٹیٹمنٹس ہیں پی ٹی آئی کی اس کا جائزہ لینا اس کی سکروٹنی کرنی ہے اس کمیٹی نے اکبر اسبابر کے الزامات کو جانچنا تھا اور اس کمیٹی نے ممنوع فنڈنگ کے شناخت کرنی تھی یہ ڈی جی لا کے سرپرائی میں تین رکنی کمیٹی تھی اس میں آڈیٹر جنرل آفیس کے اور وزارت خزانہ کے جو آفیسر ہیں وہ شامل تھے تو اس نے اگست دوہزار بیس میں بھی اپنی رپورٹ جو پیش کی تھی اس میں الیکشن کمیشنہ پاکستان نے اسے نامکمل قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ نے تو کوئی کنکلوشن نکالا ہی نہیں آپ نے جس ڈاکومنٹ سے کٹھے کر کے جو ہیں وہ بجوا دیئے اس کے بعد اب تک کا انہیں ٹائم جو ملا اس میں انہوں نے مزید دستا وزارت اس کا جائزہ لینے کے بعد جو رپورٹ دی ہے تو اب سے چند گھنٹے پہلے الیکشن کمیشنہ پاکستان نے ایک اہم اجلاس میں اس رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ یہ جنوری کے پہلے ہفتے میں اس معاملے کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے چار جنوری کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ سماعت کے لیے مقرر کیا جا رہا ہے اس حوالے سے فریقین کو نوٹسز جاری کیا جا رہے ہیں اور اس میں اہم ڈیولپمنٹ یہ ہونے جاری ہے کہ جو رپورٹ اب تک سیکرٹ تھی ایون یہ جو پروسیڈنگ کے دوران اس رپورٹ کی یعنی جو دستا وزارت پاکستان تحریکی انصاف نے شیر بھی کی تھی کمیٹی کے ساتھ وہ پروسیڈنگ کے دوران بھی وہ ایک خاص انوائرمنٹ میں اکبر ایس بابر کے ساتھ شیر کی گئی تھی جو کمرے سے باہر نہیں لائی جا سکتی تھی اس وقت سکروٹنگ کمیٹی کے اجلاس میں یہ رپورٹ دیکھتے ہوئے کیمرہ لیپ ٹاپ کوئی موبائل نہیں لے کے جائے جا سکتا تھا تو وہ وہیں بیٹھ کر صرف دیکھی جا سکتی تھی وہ دستا وزارت تو اب وہ تمام دستا وزارت اور وہ جو رپورٹ ہے ظاہر افری کین کو دینی پڑے گی پاکستان تحریکی انصاف کو دینی پڑے گی اس کے ساتھ ہی وہ رپورٹ ظاہر اکبر ایس بابر کے ساتھ شیر کرنی پڑے گی تب ہی اس کیس کو آگے جا کر لڑا جا سکے گا افری کین اس کیس میں جو ہے وہ اپنی پوزیشنز لے سکیں گے تو آئندہ چند دن میں جب یہ رپورٹ اس بات کا امکان ہے یہ پبلک ہو جائے گی ظاہر ہے جب فریقین کے پاس آ جائے گی تو پبلک ہو جائے گی تو بہت ساری چیزیں میڈیا کی زینت بنیں گی پولٹیکل ماحول جو ہے وہ گرم ہوگا پی ٹی آئی کی جو رائیول جو پارٹیز ہیں وہ اس کی اپنی انٹرپرٹیشن کرنے کی کوشش کریں گی لیکن یہ معاملہ الیکشن کمیشن پاکستان میں سمات کے لیے مقرر ہونے سے مراد یہ ہے جیسے پینامہ کیس میں جی آئی ٹی نے ایک رپورٹ دی اور جی آئی ٹی کی وہ رپورٹ پھر عدالت میں آئی اور اس کے بعد عدالت نے اس میں مزید فردر فیصلہ سنایا تو اس میں بھی ایسا ہوگا کہ الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے اس پر فیصلہ سنائے گا کہ آیا پاکستان تحریک انصاف ممنوع ذرائع سے فنڈنگ لینے والی پارٹی ہے یا نہیں اب جہاں تک معاملہ ہے فارن فنڈٹ پارٹی فارن فنڈٹ پارٹی وہ ہوتی ہے جو ڈیزولو ہو جاتی ہے پھر وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق وہ کام نہیں کر سکتی اس کے عراقین ناہل ہو جاتے ہیں لیکن سپریم کورٹہ پاکستان ہنیف باسی کیس میں اقرار دے چکی ہے کہ یہ الزام کہ پی ٹی آئی ایک فارن ایڈٹ پارٹی ہے یہ پولیٹیکل پارٹی آرڈر کے آرٹیکل پندرہ کے تحت وفاقی حکومت ہی لگا سکتی ہے تو یہ تو وفاقی حکومت ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی ہے وہ تو اپنے اوپر الزام نہیں لگائے گی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کیا منڈیٹ ہے پھر اس میں اگر یہ کام وفاقی حکومت نے کرنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ممنوع ذرائع کے معاملے کو دیکھنا ہے ممنوع ذرائع میں ممنوع ذرائع سے ہے تو اس میں کہا گیا ہے کہ کیا پی ٹی آئی نے ممنوع ذرائع سے فنڈنگ لی سپریم کورڈ یہ کہتی ہے تو پی پی او یعنی پولیٹیکل پارٹی آرڈر کے جو سیکشن چھے کے تحت یہ معاملہ پھر الیکشن کمیشن جو ہے اس کو سنے گا اگر الیکشن کمیشن یہ قرار دے دے کہ ممنوع فنڈنگ لی ہے تو پھر جو غلط سرٹیفیکیٹ دیا گیا ہے الیکشن کمیشن پاکستان کو یعنی جو عمران حان کے دستخطوں کے ساتھ آتا ہے کہ ہم نے کوئی ممنوع ذرائع سے فنڈنگ نہیں لی تو عمران حان صاحب پر بنیادی طور پر الزام تو یہ لگا تھا نا کہ جی انہوں نے غلط بیانی کی وہ صادق اور امین نہیں رہے تو پھر یہ چیز جب الیکشن کمیشن پاکستان اگر یہ قرار دے دے کہ یہ ممنوع ذرائع سے لی گئی فنڈنگ ہے تو اس چیز کو پھر ڈیٹرمند کرے گی کمپیٹنٹ کوٹ آف لا اور یہ اس حقیقت کا تائین کرے گی اور اس کے پھر کانسیکوینسز جو ہیں وہ عمران حان صاحب کو قانونی طور پر فیس کرنے پڑ سکتے ہیں لیکن یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے بعد پھر متعلقہ جو عدالت ہے اس میں جائے گا یا یہ ٹرائل کورٹ میں جائے گا تو اس صورت میں پھر یہ دے دے کہ جی یہ ممنوع ذرائع سے لی ہے تو یہ آٹومیٹکلی یہ ڈیکلیئر نہیں ہو جائے گا کہ عمران حان صاحب نے کوئی غلط بینی کی ہے یا نہیں کی ہے اس کے لیے سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے حنیف اباسی کیس میں کہ یہ معاملہ کوٹ آف لا میں جائے گا فارن ایڈٹ پارٹی کا جو معاملہ ہے وہ تو الگ ہو گیا وہ اب وفا کی حکومت ہی ڈیل کر سکتی ہے اگر ایسی کوئی چیز سامنے آئے تو وہ الیکشن کمیشن کی ڈومین سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دے دیا یہ باہر ہے جہاں تاک معاملہ ہے ممنوع ذرائع سے فنڈنگ کا تو ممنوع ذرائع سے اگر اس نے کوئی فنڈنگ لی بھی ہے تو اس میں سیکشن چھے پولیٹیکل پارٹی آرڈر اگرچہ یہ قانون ختم ہو چکا اس کی جگہ الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ آ چکا ہے لیکن یہ کیس جو ہے اس قانون کے تحت اس وقت شروع ہوا تھا دوہزار چودہ میں تو اس کے سیکشن چھے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن یہ فیصلہ دے کہ ممنوع فنڈنگ لی ہے کسی جماعت نے تو اس جماعت کو نوٹس دے گا اسے سنے گا اور اس کے بعد اسے وہ کانفیسکیٹ یعنی ضبط کرنے کا حکم دے گا تو اس میں زیادہ سے زیادہ جو پارٹی کو چیز بگتنی پڑے گی اگر اس نے ممنوع ازرائی سے فنڈنگ لی ہے تو وہ اسے ضبط الیکشن کمیشن پاکستان کر کے اس رقم کو سرکاری خزانے میں جمع کرا دے گا لیکن اس کے جو اثرات ہیں کہ عمران حان صاحب نے یہ لکھ کر دیا ہے کہ انہوں نے کبھی ممنوع ازرائی سے فنڈنگ نہیں لی تو یہ معاملہ آگے پھر ایک متلکہ جو عدالت ہے وہاں پر جائے گا تو موجودہ دور حکومت میں تو یہ معاملہ وائنڈ اپ ہوتا نظر نہیں آتا اگر اس میں یہ آ بھی جائے ڈیکلیئر ہو بھی جائے کہ انہوں نے کو ممنوع ازرائی سے فنڈنگ لی ہے برحال ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے کہ اس رپورٹ میں کیا آیا ہے ایسی کیا چیز ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے اب ظاہر ہے یہ معاملہ الیکشن کمیشن پاکستان میں جب عدالت لگے گی وہاں بھی یہ معاملہ چند روز میں تو ختم ہوتا بظاہر نظر نہیں آتا یہ معاملہ ایمپورٹنٹ کیس ہے اس میں کئی ہیرنگز ہوں گی اس میں پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن پاکستان ظاہر ہے جیجمنٹ ریزرف کرنے کے بعد انہوںز کرے گا تو تو یہ برحل ایک نئی قانونی جنگ کا آغاز ہو گیا ہے بڑی قانونی جنگ کا آغاز ہو گیا ہے پاکستان پی پلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اپنے مبینہ جو فنڈنگ ہے ان کے کیسز بھی سکروٹنی کمیٹی کے پاس ہیں وہ معاملات بھی الٹی میٹلی الیکشن کمیشن پاکستان میں آنے ہیں اگر اس کیس میں جو نظیر سیٹ ہوگی وہ پھر ان کے لیے بھی یہ تیہ ہوگی تو اس میں برحل حنیف عباسی کیس کا فیصلہ جو ہے بڑا اہمیت کا حامل ہے عدیل وڑائچ کو اجازت دیجئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ